مجھے یاد ہے نیشنل ٹی ٹوئنٹی پہ جب آپ سے انٹرویو کیا تھا تو آپ نے کہا مجھے آخر کب چانس ملے گا تو اس اوورال چار سال کے پیریٹ میں کبھی ایسی ڈیسپریشن ہوئی کہ مارا نہیں کھیلتا کرکٹ دفع کرو والیکم سلام جی اللہ کا شکر ہے ہنڈرٹ کیا ہے بلکل چانس کا کافی دیر سے کافی ویٹ کر رہا کافی مشکل سے چانس ملے اللہ کا شکر ہے اور بس اللہ نے عزت دیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نہیں نہیں کرکٹ ایسا تو نہیں ہے میلا حمدللہ ہارڈ ور کرو احمدت کا بھی نہیں ہارتا تو اللہ کا شکر ایسا کوئی چک کر رہی پہلے بہت مبارک ہو آپ کی ڈیبیو ناک کے لیے ہنڈرٹ کے لیے تو کامران جب آپ ہنڈرٹ کے قریب جا رہے تھے ایٹی پہ تھے تو جو کافی دو وکٹ بھی ہماری کرے سائم اور سعود اس کے بعد جو فیلڈ چینجز ہو رہی تھی بین سٹوکز کی جانب سے آپ نے وہاں جب لیچ کاؤور ملا آپ نے دو باؤنڈریز ماری تو کوئی پریشر نہیں فیل ہوا ڈیبیو ناک بھی ہے ہنڈرٹ بھی ہونے والا ہے تو آپ نے جو انٹینٹ دکھایا سب سے پہلے والیکم سلام تینک یو نہیں جی اپنا پوزیٹیو کرکٹ میں کھیل رہا تھا جس طرح میں فرس کلاس سے کھیلتا آ رہا تھا اور الحمدللہ پوزیٹیو مائنڈ سیٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اللہ کا شکر ہے جو بھی لگا رہا تھا سٹوک تو اللہ عزت دے رہا تھا سلام علیکم کامران بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ کی سوا پہ میں بس یہ جاننا چاہتا تھا افکورس ٹیسٹ ڈیبیو جب بھی آپ کر رہے ہو ایک اس کا تو پریشر ہوتا ہی ہے لیکن جن حالات میں آپ ٹیم میں آ رہے تھے انہوں نے کتنا آپ کے اوپر پریشر ایڈ کیا بابر آزم کو آپ ریپلیس کر رہے تھے جو پاکستان کے بہترین بیٹسمن رہ چکے ہیں اوپر سے ابھی بہت زیادہ لوگوں کو بھی چینجز ہو رہی ہیں پچ ایسی آج اس دفعہ پاکستان نے بنائی ہے جہاں پہ بیٹرز زیادہ لمبا نہ سکور کر سکے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کے مائنڈ میں چل رہی تھیں تینکیو سو مچ آپ نے مبارک بات دی جی بالکل دیکھیں میں فس کلاس پہ کافی رنز میں بنا رہا تھا اور چانس کا ویٹ کر رہا تھا کافی ٹائم سے میں چانس کا ویٹ کر رہا تھا میں نے کہا کسی طریقے سے مجھے چانس مل جائے بس اور باقی پریشر تو ہوتا ہے پر میں اتنا بہتاب تھا پاکستان ٹیم کے لئے اتنا طلب تھا میرے اندر کہ یار میں کافی ٹائم میں ٹیم سے ٹیم میں سلیک ہوا پھر باہر ہوا میرے خیال سے چار سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو اب خود اندازہ لگا کتنا بہتاب ہوتا ہے میں ہر ٹائم یہی سوچتا تھا جب بھی مجھے چانس ملے گا انشاءاللہ اس کو گریپ کروں گا دوسرا بابر آزم آپ کو پتہ ہے لیجنڈ پلیئر ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی جگہ پہ مجھے موقع ملا تو بیک اف دمائن تو یہ چیزی چل رہی تھی کہ وہ ایک لیجنڈ پلیئر ہے کافی اچھا پلیئر ہے تو میں نے کہا انشاءاللہ اپنا ہنڈرٹ ان ٹین پرسن دوں گا اور اللہ کا شکر ہے پوزیٹیو مائنسیٹ کے ساتھ اللہ نے عزت دی کامران السلام علیکم پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ نے ڈیپیو پہ سینچری بنائی دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کریس پہ آئے تو انیس رنس پہ دو آؤٹ ہو چکے تھے جب آپ آ رہے تھے آپ کے مائنڈ میں کیا تھا اور ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے کیا ہدایت دی گئی تھی کوئی پریشر فیل کر رہے تھے کیونکہ ڈیپیو بھی تھا آہ تینکیو بس ڈیپیو چاہیے تھا مطلب میں نے آپ کو بولا چار سال سے میں ٹیم سے آہ بائر آہ بائر تو ظاہر اسی بات ہے میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ جس طرح بھی اپنے ٹیم کے لئے اچھے سے اچھا کرنا ہے میرا پیچھے کافی محنت تھا اور مجھے بیلیف تھا اپنے محنت پہ تو کوئی ایسا ہو نہیں تھا اللہ کا شکر ہے اللہ نے عزت دی اسلام علیکم کامران اسی بیرام کازی پرو سپورٹ سب سے پہلے تو مبارک بادو آپ کو شاندار ڈیبیو پہ آپ نے ہنڈرڈ کیا دو بڑے ڈیفکلٹ فیزز میں آپ نے بیٹنگ کی ایک تو جب آپ کرنے آئے تو بال کافی بریک کر رہا تھا اور پاکستان نائنٹین فور ٹو تھی اور پھر بعد میں میں نے دیکھا ریورس بھی کی بال اور پیسرز نے اچھے خاصے سپیل مارے ان کے تو اس سرفس پہ آپ کی کیا رائے ہے کس طرح تھا اس پہ بیٹنگ کرنا اور کون سا فیز زیادہ مشکل تھا ان دونوں میں سے آئی ٹھنگ جب میں وکیٹ پہ آئے تو اس ٹائم ہمارے دو آرلی آن آؤٹ ہو گئے تھے تو ظاہر سی باتیں تھوڑا پریشر تو تھا بٹ میرے مائنڈ میں یہی تھا جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس طرح میں فرس کلاس میں کرتا آ رہا تھا تو وہی بس وہی بیک اف دا مائنڈ چل رہا تھا کہ جو بھی ہونا ہے اپنا نیچرل کرکٹ کلنا ہے اور ریویس بھی کافی اچھا ریویس بھی ہو رہا تھا اس وکیٹ پہ لو بھی رہ رہا تھا تو بس میں اپنے فوکس تھا میں ایک انشاءاللہ تعالی کروں گا تو اللہ نے عزت دیا کامران اسلام علیکم آپ کو بہت بہت مبارک ہو کامران ہم نے دیکھا آپ نے جیسے بتایا بھی کہ چار سال آپ ٹیم سے آؤٹ ہوتے رہے کبھی انہوں ہوتے رہے بینٹس پہ آپ بیٹھے رہے تو ہم نے دیکھا جب آپ نے ہنڈرڈ کیا تو ایک اگریشن دکھائی دیا تو وہ اگریشن چار سالوں کی سبر کا تھا یا کسی کو میسیج تھا نہیں جی ایسا ایسا جس تو کچھ نہیں تھا میں الحمدلہ ٹیم میں سیلیکٹ ہوں میرے لئے اس سے بڑھ لکر وہ کچھ نہیں تھا اور ہنڈرڈ میرا اگر اٹھا کے آپ میرا دیکھ لیں تو میرا یہ اگریشن ہوتا ہے یہ نہیں ہے کسی کے لئے میسیج میسیج نہیں ہوتا اللہ کا میلاک لاک شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے لئے کھیل رہا ہوں میرے مائن میں ایسا کچھ نہیں ہوتا میں الحمدلہ پوزیٹیو مائن کا بندہ ہوں تو یہ سے چیز میرے مائن میں آتے نہیں ہو نہ ایسے چیز میرے مائن میں ہوتا ہے